بیلٹ پیپر اکاؤنٹ مد پتر لے کا دس ویڈیو اس پرپیرڈ اور پریزنٹڈ بائی ڈاکٹر وائی پی سنگ آف ایس آر گورنمنٹ پولی ٹیکنک کولیج ساگر مد پردیش یہ ہے ایجوکیشنل ویڈیو کیول ٹریننگ پرپس کے لئے تیار کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی شنشہ کی استطیقی میں بھارت نرواشان آئیو کے رولز، ریگولیشنز، انسٹرکشنز گائیڈ لائنز و لاؤس کو ہی مانے کیا جاوے اکثر دیکھا گیا ہے کہ مد پتر لے کا بناتے سمیں پیٹاسین ادھکاری سے گلتیاں ہو جاتی ہیں وہاں متدان کے پس شات سامگری جمع کرتے سمیں انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گلت مد پتر لے کا کے کارن کئی بار مد گڑنا کے سمیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب پریشانیوں کا نوبہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو تیار کیا گیا ہے مد پتر لے کا کے دو بھاگ ہوتے ہیں پہلا بھاگ جس سے ہم پارٹ ون بھی کہتے ہیں پریسائیڈنگ آفیس ادوارہ بھرا جاوے گا و دوسرا بھاگ یعنی کی پارٹ ٹو کاؤنٹنگ کے سمیں استعمال میں لائے جاتا ہے پریسائیڈنگ آفیس ادھیان دیویں کہ انہیں کیول پہلا بھاگ ہی بھرنا ہے و تتپشات اس کی کوپی اپستیت پولنگ ایجنٹس کو بھی اپلبد کرائی جانی ہے مد پتر لے کا کو فارم سیونٹین سی یا فارم سترہ گاہ بھی کہا جاتا ہے مد پتر لے کا کے اوپر یہ لکھنا ہے ہوگا کہ یہ کس طرح کا نرواج چان ہے لوگ سباہ کا یا ویدان سباہ کا اس کے بعد متدان کیندر کا نام و نمبر لکھا جاوے گا متدان دل کی نکتی آدیش میں متدان کیندر کا نام و نمبر لکھا ہوتا ہے تتپشات مشین کا سیریل نمبر لکھتے ہیں کنٹور یونٹ کا سیریل نمبر بیلٹ یونٹ کا سیریل نمبر و وی وی پیٹ کا سیریل نمبر پوائنٹ ون میں متدان کیندر میں نیت کل متداتاؤں کی سنخیہ لکھنی ہوتی ہے یہ سنخیہ متداتہ سوچی سے پرابط کی جا سکتی ہے متداتہ سوچی کی پرتیاں متدان دل کو پربد کرائی جاتی ہیں پوائنٹ ٹو میں متداتہ ریجسٹر سیونٹین اے یا سترہ کامے درج متداتاؤں کی اکلے سنخیہ سے ہے پوائنٹ ٹری میں ایسے متداتاؤں کی سنخیہ لکھی جاوے گی جنہوں نے نیم فورٹی نائن او یا نیم انانچہ سڑھا کے تحت مت نہ دینے کا ونشہ کیا ہو رول فورٹی نائن او سے آشا ہے کہ متداتہ دوارہ سمست اپچہ رکھتا ہے پرون کلی گئی ہو متداتہ ریجسٹر میں بھی اس کا نام لکھ دیا گیا ہو وہ اسے امٹ سیاہی بھی لگا دی گئی ہو اور اس کے پس شات متداتہ متدانہ کرنے سے انکار کرتا ہے تب یہ رول انفورس ہوتا ہے پوائنٹ ٹو میں ایسے متداتاؤں کی سنخیہ لکھی جاوے گی جنہوں نے رول فورٹی نائن ایم یا نیم انانچہ سڑھا کے تحت مت ڈالنے کے لیے انگیات نہ کیا گیا ہو رول فورٹی نائن ایم یا نیم انانچہ سڑھا کے آشائے ہے یا دی کسی متداتہ دوارہ متدانہ کندر میں نیموں کا پالن نہ کیا جا رہا ہو تو پرسائیڈنگ آفیسر اسے وارننگ دے گا پرسائیڈنگ آفیسر کے وارننگ دینے کے بعد بھی یا دی متداتہ دوارہ متدانہ پرکریہ کا لنگن کیا جاتا ہے تو پرسائیڈنگ آفیسر ایسے متداتہ سے مت انکت نہیں کراویں گے پوائنٹ فائم میں رول فورٹی نائن ایم اے کے سنبند میں لیکھ کیا گیا ہے رول فورٹی نائن ایم اے سے آشائے ہے کہ یا دی کوئی متداتہ آپ ایک چھ لگاتا ہے کہ اس کے دوارہ بیلٹ یونٹ کے مادھیم سے جس کینڈیڈیٹ کے سامنے کا بٹن پریس کیا تھا وی وی پیٹ میں کسی ان کینڈیڈیٹ کا نام پرنٹ ہو رہا ہے تو یہ نیم پرباوشیل ہو جاوے گا پرسائیڈنگ آفیسر ایسے متداتہ کو نیم فورٹی نائن ایم اے کے پرافدان سمجھاتے ہوئے اس سے رول فورٹی نائن ایم اے کے تحت گھوشنا پر ہستاکشہ پرابط کرتے ہیں تت پششات وہ ہے متداتہ پرسائیڈنگ آفیسر وہ اپستیت پولنگ ایجنٹس متدان پرکوشت میں جاتے ہیں وہ متداتہ سے کہتے ہیں کہ پنہیں اسی کینڈیڈیٹ کو مت دےویں وہ دیکھیں گے یہ وی وی پیٹ میں کیا پرنٹ ہو رہا ہے یدی آپ ایک چھ صحیح ہے تو متدان روک دیا جاوے گا وہ ریٹرنگ آفیسر کو سوچت کیا جاوے گا یدی آپ ایک چھ گلت ہے تو اس متداتہ کو پلس کو سوپ دیا جاتا ہے اس طرح کے ڈالے گئے مت کو ٹیسٹ ووٹ کہتے ہیں پوائنٹ فائیو کے بندو اے میں ڈالے گئے ٹیسٹ ووٹ کی سنکھیا لکھی جاوے گی وہ ریزیٹر سیونٹین اے میں درج اس ووٹر کا سیریل نمبر بھی لکھا جاوے گا بندو بی میں اس کینڈیڈیٹ کا نام لکھا جاوے گا جسے اس طرح کا ٹیسٹ ووٹ ڈالا گیا تھا پوائنٹ سکس میں ای وی اے مشین یا کنٹرول یونٹ کے انوصح ریکارڈ کیے گئے کلمتوں کی سنکھیا لکھی جاوے گی پوائنٹ سیون میں لکھا جاوے گا کیا مد چھے کے سامنے یا تھا درشت متوں کی کل سنکھیا مد دو کے سامنے یا تھا درشت متداتوں کی کل سنکھیا مائنس مد تین کے سامنے درشت مت ابھی لکھت نہ کرنے کا ونشہ کرنے والے متداتوں کی سنکھیا مائنس مد فور کے سامنے درشت متداتوں کی کل سنکھیا یعنی کی ٹو مائنس تھری مائنس فور سے میل کرتی ہے یا اس میں کوئی فرق پایا گیا یادی کچھ انتر آتا ہے تو پنہ ہے مت پتر لکھا ریجسٹر سیونٹین اے کی انٹریز کو چیک کریں یادی پریسائیڈنگ آفیسر دوارا بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ و پولنگ آفیسر نمبر ون دوارا ریجسٹر سترہ اے صحیح طریقے سے بھرا گیا ہے تو اس میں کوئی انتر نہیں آنا چاہیے پوائنٹ ایٹ ٹینڈر ووٹ سے سمبندت ہے یہاں پر ان متداتاؤں کی سنکھیا لکھی جاوے گی جنہیں نمیدیت مت پتر یعنی کی ٹینڈر ووٹ جاری کیے گئے پریسائیڈنگ آفیسر کو یاد ہوگا کہ ٹینڈر ووٹ یا نمیدیت مت ای وی اے مشین دوارا نہیں ڈالے جاتے بلکہ انہیں بیلٹ پیپر ایشو کیا جاتا ہے تتہہ ووٹر اس مت پتر پر گھومتے ہوئے تیروں کی سیل دوارا ہی مت انکت کرتا ہے وہ اس بیلٹ پیپر کو موڑ کر بنائے پریسائیڈنگ آفیسر کو سومپ دیتا ہے بعد میں پریسائیڈنگ آفیسر اس مت پتر کو نردشت لفافے میں رکھ کر سیل بند کر دیتے ہیں پوائنٹ نائن میں پریسائیڈنگ آفیسر کو پردائے بیلٹ پیپر کے پہلے سیریل نمبر وہ آخری بیلڈ پیپر کا سیریل نمبر لکھا جاتا ہے پر آیا ہے پریسائیڈنگ آفیسر کو 20 بیلٹ پیپر ایشو کیے جاتے ہیں تو یہاں سیریل نمبر 1 سے سیریل نمبر 20 نہیں لکھا جاوے گا بلکہ بیلٹ پیپر پر پرنٹڈ سیریل نمبر کے بارے میں پروشتی کی جاوے گی اس کے سب پوائنٹ A میں پرابت کل بیلٹ پیپر کی سنکھیا لکھی جاوے گی پوائنٹ B میں ووٹر کو جاری کیے گئے بیلٹ پیپر کی سنکھیا لکھی جاوے گی پوائنٹ C میں پریوکت نہ کیے گئے وہاں واپس کیے گئے بیلٹ پیپر کی پروشتی کی جاوے گی پوائنٹ 10 پیپر سیل سے سنبندت ہے پیپر سیل کو گرین پیپر سیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے سب پوائنٹ 1 میں اپیوگ کے لیے پردائے کی گئی پیپر سیل کے بارے میں پروشتی کی جاوے گی سب پوائنٹ 2 میں پریوکت ہوئی پیپر سیل کی پروشتی سب پوائنٹ تھری میں ریٹرننگ آفیسر کو واپس کی گئی پیپر سیل کی پروشتی سب پوائنٹ فور میں نشت ہوئی پیپر سیل ید ہی کوئی ہو تو کے بارے میں پروشتی کی جاوے گی اس کے بعد پریسائیڈنگ آفیسر دنانگ واستان لکھتے ہوئے اپنا نام لکھیں گے ساتھی اپنے ہستاکشر بھی کریں گے مت پتر لکھا کے پارٹ ٹو میں پریسائیڈنگ آفیسر دوارہ کچھ بھی نہیں لکھا جاوے گا پارٹ ٹو کا استعمال مت گڑنا کے دوران کیا جاتا ہے اس سلائیڈ میں بھی پارٹ ٹو کا ہی بھاگ دکھایا گیا ہے اس سلائیڈ میں ایکزامپل کے روپ میں بھرا ہوا بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ یعنی کہ مت پتر لکھا سیونٹین سی دکھایا گیا ہے یہ ہے ایکزامپل ٹیسٹ ووٹ سے ہی دکھایا جا رہا ہے ٹیسٹ ووٹ سے آشا ہے کہ رول فورٹینین ایم اے کے تحت ڈالا گیا ووٹ مانا کی کسی متدان کیندر میں کل متداتاؤں کی سنخیہ نائن سیونٹی تھری ہے یہاں پر جو کچھ بھی سنخیہیں ہم لے رہے ہیں وہ کیول ایکزامپل کے روپ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لی جا رہی ہیں مانا کی کسی متدان کیندر میں کل متداتاؤں کی سنخیہ نائن سیونٹی تھری ہے پوائنٹ ٹو میں متداتا ریجسٹر سیونٹین ایک کے انوسار درچ متداتاؤں کی سنخیہ سیونٹ ففٹینائن ہے آپ کو یاد ہوگا کی یدی رول فورٹینین ایم اے کے تحت ٹیسٹ ووٹ ڈالا جاتا ہے تب بھی ریجسٹر سیونٹین اے میں نئی انٹری کی جاتی ہے پوائنٹ ٹھری میں مت نہ دینے کا ونشیہ کرنے والے متداتا کی سنخیہ ایک ہے پوائنٹ ٹو میں متدان کے لیے انومت نہ کیے گئے ووٹر کی سنخیہ ایک ہے رول فورٹینائن اے میں کے تحت ٹوٹل ٹیسٹ ووٹ ایک ڈالا گیا ہے وہ اس ٹیسٹ ووٹ کو سیریل نمبر متداتا ریجسٹر سیونٹین کامیں تھری تھری فور ہے یہ ٹیسٹ ووٹ عبیارتی ایلفہ کو ڈالا گیا ہے وہاں کل ٹیسٹ ووٹ ایک ڈالے گئے ہیں پوائنٹ ٹیسٹ ووٹ میں کنٹرول یونٹ کے انوسار کل ووٹ ارثارت سیون فائیو سیون ہے پوائنٹ ٹیسٹ ووٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا متد ٹو مائنس ٹھری مائنس فور کی سنخیہ پوائنٹ ٹیسٹ ووٹ میں پردرشت سنخیہ سے میل کھاتی ہے یعنی میل کھاتی ہے تو ہاں لکھنا ہے اور میل نہیں کھاتی ہے تو نہیں لکھنا ہے پوائنٹ ٹیسٹ میں ان متداتوں کی سنخیہ لکھنی ہے جہنہیں ٹینڈر ووٹ یا نویدت متپتر جاری کیے گئے ہیں مان لیجئے کہ یہ سنخیہ ایک ہے پوائنٹ ٹیسٹ ووٹ میں پراب نویدت متپتروں کا سرالکرماک لکھنا ہے یعنی کی پہلے متپتر کا سیریل نمبر و آخری متپتر کا سیریل نمبر کام ہے پرات کل متپتر کی سنخیہ بیس ووٹر کو ایشو کیے گئے بیلٹ پیپر ایک واپس کیے گئے متپتر نائنٹین پوائنٹ دس میں گرین پیپر سیل کے سنبند میں پروشتی کرنی ہے اس سیلائیڈ میں بیلٹ پیپر ایکاؤنٹ متپتر لیکہ کا بھاگ دو دکھایا گیا ہے پرسائیڈنگ آفیسر کو یہ بھاگ نہیں بھرنا ہے متگڑنا کے سمائے اس بھاگ کو بھرا جاوے گا اس سیلائیڈ میں متپتر لیکہ کا ادھارن بغیر ٹیسٹ ووڈ کے دکھایا گیا ہے متپتر میں کس طرح سے پروشتی کرنی ہے یا آپ already سمجھ چکے ہیں پورو میں سمجھیں متپتر لیکہ و اس متپتر لیکہ میں کیول یہ انتر ہے کہ پوائنٹ فائیو میں کچھ بھی نہیں بھرنا ہے پرسائیڈنگ آفیسر کو کیول نرنک لکھنا ہے یا وہے ڈیش کا نسان لگا سکتا ہے اس سیلائیڈ میں اسی متپتر لیکہ کا بھاگ دو دکھایا گیا ہے یہاں بھی پرسائیڈنگ آفیسر کو اس بھاگ میں کچھ بھی پروشتی نہیں کرنی ہے یا دی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو یا آپ کسی بھی طرح کے سجیشن دینا چاہیں تو اسکرین پر دیکھ رہا ہے ای میل کے مادیم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن سے ریلیٹڈ ان ویڈیو دیکھنے کے لیے اسکرین پر دیکھ رہا ہے ویب سائٹ پر وزیٹ کریں تھینکیو بھنیوال